تین چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں ادھر کھڑے کھڑے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں گی تو جاؤں پھر میں بہت سے بیٹ ہوں میں جاؤں گے ہماری ریاض ہے وہاں پہ میرے ایک کرزن ہے ان کا میڈیو سور ہے جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں وہاں پہ میں آیا میں نے کہا جی صرف بچی نے مجھے میسیج کیا ہے تو وہاں پہنچ ہی نہیں گیا وہ مجھے کہنا کہ ان کی ریاض ہے وہی بی آئی بی مکھنا کن کے ساتھ کہ آپ پتہ کریں وہاں پہ آگئی ڈولی ہمارے گئے میں نے کہا جی وہ مجھے کہہ رہی کہ میں خضابات ستاف پہ آ لیوں خضائیہ ستاف پہ وہی بی آئی بی آئی بی جو خنفل کے ساتھ ہیں تو یہ تو بڑا بیٹر سی بات ہے مجھے خضائیہ کا بتا آ رہی ہوں اور پھر جب میں نہیں ہوں تمہاری ماں میں نے کہا جی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے واپس دوبارہ ہم جا کے دیکھ سیں دوبارہ ہم بیٹھ ہوئے کارنی کا مورسائٹل دیا میں نے تھوڑا صاحب آگئی کے ہیں تو آگئی دیکھا گاریوں کا کافی عجوم ہوئے ہیں لڑکا جو آیا آتھ پکڑ کے رہی بھی اپھارہ بیس سال اس کی عمورت کی تو دو پچھی میری نے جنوب مجھے دیکھا تو مجھے سنی پڑا مجھے نہیں آپ پرکٹک دیکھنے آپ نے کیا تھا ہمارے جن میں واپس دیکھا ہمارے مورسائٹل دیکھے کہ میں جا کے مورسائٹل میں چیک کروں تھوڑا صاحب آگئی آئے کاریباً دو تین سو بیٹر آگئی دیکھا گاریوں کا کافی عجوم تھا اس نے ایک آدمی نے رڑکا تھا یونگ ساٹھارہ بیس سال اس کی عمر ہے اس نے بچی کا آس پکڑا دی جو ہی میری بچی نے مجھے دیکھا میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے اس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے پورا نواز جی کہ ابو اگر آلے میں نے دیکھا بچی کی قردیشن ہے اس کی ریلی ہے تو پانگل ہوگی ہیں اس کے ساتھ کیا یہ ساتھ کیا کہ مجھے کٹائیں تھا یہ ساتھ نے تقریباً دیس سوا دیس بچی کٹائیں تھا مجھے وہ جاں پھر جب اس کی کنڈیشن میں نے دیکھی تو میں نے کوشش کی کہ اس کو فوراں جو ہے نا ہسکیٹر لے جاؤں اس نے مجھے کاری گن بچھنکے دے گیا ہے میرے ساتھ یہ ماملہ ہوگا ہے میرا موبائل بجو ہے وہ لے گیا ہے اب میں نے وہاں پہ جو گاڑیوں میں رہے تھے میں نے ان کے منتے بھی کی کہ جی مجھے کسی طریقے سے ہسکیٹر پچھا ہے بچی میری نے کہا کہ میں نے بچنا نہیں ہے یہ میری کٹیشن جو ہے اس پر میں نے بچنا نہیں ہے میں نے کہا کچھ نہیں آدھا بیتر کریں ہم وہاں سے سیدھے کراچھو کتھانے میں گئے وہاں جا کے ہمیں اپنے روپر دکھوائی ہے جو بھی ایک سب صحیح تھا وہاں سے پھر ہم پولیس کی گاڑی میں پیٹی ایس آئی ہیں شاید جو بھی ممتاز وہ ہمیں بے کے آئے یہاں پر پیمز میں آئے پیمز میں ہمارے ساتھ جو ہے اتنا نگٹیو کیے کیا کہ وہاں پہ چین گٹے ہیں ہم اخوار ہوتے رہے ہیں میری بچی میں ہمیں چند آیا میں نے کہا کہ مر جائی اس خدا کا خوف کرنا کہ یہ اب ذرہ اس کو بنائے نہیں ہے جی اس کو تکمہ ٹھوک کریں کہ دیکھیں ہم اس طریقے سے آئے یہ بچی کی عالت پولیس دیپارٹمنٹے کی لوگ ہمارے ساتھ تھے دیکھیں ہم میں نے کوئی نہیں سنی ہمیں وہ ہے محافظ ہے یہ جو بھی اکرینی کا ادھر ہمیں کہا آپ چلے جائیں وہاں پہ آکے ہم گئیں ہونے میں انشاءاللہ بیزناللہ وی ویل گو آل آؤٹ اور یہ اس لی نہیں کی ہے ان یونیفارم تھی یہ اس لیے بھی کہ کیپٹل سے ہم نے بیسٹ پریکٹسز اور ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں جو کہ پورے پاکستان کے لیے اسلام آباد پولیس اگزامپل ہو اور اسی حوالے سے ناصر دورانی صاحب سے میری آن ڈیریکٹیوز آف پرائم منیسٹر میٹنگ میں ہوئی تھی کہ ہم نے کیپیسٹی بیلڈنگ کے علاوہ پولیس ایکٹ اور اس کو ویل اکوپ کرنا ہے ان پر ان کو ایک ایسی فورس بنانا ہے جس کی ڈیٹرینس ہو اور یہ جو لائسنس ملا ہوا ہے یہ جو لینڈ گرابرز کے حوالے سے ہے یہ جو مافیا ڈرگز ہیں جو ہمارے بچوں کو تارگیٹ کیا جا رہے ہیں جو گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں اور انپریسیڈنٹڈ ایک ایک میں آپ کو کیا بتاؤں بٹ لینڈ میرے شو رہی ہوں آئیم گوئنگ آل آؤ اینڈ انشاءاللہ کہ پر کردار تک گل کو پہنچائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ ہماری پولیس کی پیٹرولنگ جو خاص کر ورکنگ آرز میں لیٹ آرز میں جو ہماری بیٹیاں ہیں پولیس کی ان کے حوالے سے بھی اپنے 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 مجلس لینے ہیں تاکہ ہندہ کوئی انڈورڈ انسیڈنٹ تو انشاءاللہ خود نہ ہو بلکہ ایک میسیج پوزیٹیف جائے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ویل ایکوپٹ ہے ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہے ان کے پاس اور وہ بجائے اس کے کہ ان کے خود لوگ ٹارگٹ ہوں وہ اگلوں کے لیے بھی وہ پیس آف مائنڈ پروائیڈ کر سکے جس سے اسلام آباد ایک پیسول سٹی بنے انشاءاللہ شکریہ شکریہ